دین آپ کو ہدایت کے لئے ملا تھا یا دوسرے کو اپر اعتراض کرنے کے لئے ملا تھا یا دین دوسرا یہ ہے کہ دینداروں پہ اعتراض تو ہے یہ ہے اللہ paradox والامان دین کے اوپر بھی اعتراض کر دیتے ہیں اور شبہات چھوٹے چھوٹے اچھا یہ ہے کہ شبہات کی بنیاد ہمیشہ سے یہ چلتا آ رہا کہ شبہات ایک طرف سے ہوتے ہیں شبہات ایک طرف سے ہوتے ہیں ون پچر سے ہوتے ہیں اور ایک طبقے میں ہوتے ہیں اور مسلسل چلے آ رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کا جواب ایک دوسرے طبقے تک پہنچتا ہی نہیں ہے ان کی وہ پکچر اس طبقے تک دوسری پکچر پہنچتی نہیں ہے ان کے جوابات پہنچتے نہیں ہیں ان کو علماء کی اور اہل حق کی صحبت اور اہل حق کا وہ مجمع اہل حق کی وہ مجلس اور خالص چیز ملتی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ بھی اس پر پکے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں پہلا شبہ یہ کرتے ہیں حدیث اور سنت وہی نہیں ہے اس لیے حجت نہیں ہو سکتی بات کرتے ہیں وہی نہیں ہے وہی حجت ہو سکتی ہے اور یہ ہے کہ حدیث وہی نہیں ہے لہٰذا حجت نہیں ہو سکتی اس کو تفصیل سے اگر بیان کرنا چاہیں تو آپ سے بھی قرآن افضل ہے یا حدیث ہے قرآن مضبوط ہے یا حدیث مضبوط ہے زہر ہے کہ ایک عام بندے نے تو قرآن ہی کا کہنا ہے اگر وہ دونوں بھی کہتا ہے تو اس کی اپنی جگہ قرآن مضبوط ہے حدیث اپنی جگہ مضبوط ہے ایک چیز کو مضبوط کہنے سے اللہ یاد والامان دوسری چیز کمزور تو نہیں پڑتی دونوں ہی مضبوط ہیں دونوں ہی اہمیت کی عاملیں آپ سے پوچھتا ہے کہ گاڑی اچھی ہے یا مرسیکل اچھا ہے اگر دونوں کے مقابلے میں پوچھتے ہیں تو گاڑی کو ایک بندہ کہہ دیتا ہے لیکن سمیدار آدمی تو کہتے بھی دونوں ہی اچھے ہیں کبھی وہ اچھا ہے کبھی یہ اچھا ہے مختلف حیثیت کے اعتبار سے ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت ہے اب ہیٹر اچھا ہے یا ائرگڈیشن اچھا ہے وہ آپ کو تقابل میں لاکہ ایک چیز کی نفی کروائیں گے دوسرے کا اثبات کروائیں گے لیکن عقل کی بنیاد پر یہ ہے کہ وہ ان کی گرمیوں کی ضرورت ہے ان کی سردیوں کی ضرورت ہے حدیث کی اپنی ضرورت ہے قرآن کی اپنی ضرورت ہے حدیث جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے اور جو قرآن ہے وہ مطن ہے وہ بنیادی ہے سید رکھتا ہے تو پہلا شبہ وہ یہ رکھتے ہیں کہ حدیث اور سنت وہی نہیں ہے اس لیے حجت نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ والی مثال آ جاتی ہے ان کے تمام شبہات کا جواب تمام شبہات کا جواب ایک میں دیا جا سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عوالے سے اللہ پاک نے فرما دیا قرآن میں آگیا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو حجت مانو قرآن نے کہہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو حجت مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیین عبدو علیہ بن نواجز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء الراشدین المہدیین کے عوالے سے کہہ دیا تو یہ حکم کس کا ہوا اللہ کا ہوا اب انکار صحابہ کس کا انکار ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کن کا ہے اللہ کا ہے اور پھر بھی خوش ہو رہے کہ ہم اللہ کی بات کو ماریں اگر تمہیں اللہ سے تعلق رکھنا ہے وابستگی رکھنی ہے تعلق رکھنا ہے محبت کا دعویہ ہے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا پڑے گا اللہ باق نے جب فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے اللہ کے مرضے کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا تو پھر حجت کیوں نہیں ہے کس بنیاد پر حجت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل حجت ہے یہ ان کا بنیادی طور پر بات نہیں بنتی کہ حجت نہیں ہے کہ یہ ویسے ہی انہوں نے قیدہ بنا لیا ہے کہ یہ جی حجت نہیں ہے کہ یہ وہ والی مثال جو میں نے پہلے دن آپ کو دی ہے کہ والد کہتا ہے کہ بیٹا چچا کی بات کو ماننا جب چچا کہنے لگتا ہے تو کہتا ہے میں اپنے اببا کی بات کو مانوں گا آپ کی بات نہیں مانوں گا اب یہ ہے کہ چچا کی اطاعت والد ہی کی اطاعت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ جللہ جلاللہ ہی کی اطاعت ہے اس میں شبہات میں کئی کی جواب آتے ہیں اور ان کے وہ والے شبہات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو بالکل سچ ہی ہیں اور کچھ ایسے ہی ہیں جن کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے بنیادی طور پر یہ جتنے بھی شبہات ہیں یہ مرقبات پر مبنی ہیں مرقبات پر مرقبات پر کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے خالی جہل اور جہل کے ساتھ بے حکوم بھی ہو تو مرقب ہوتا ہے مرقب ایک ایک نہیں چار جار مرقب ہیں مطلب یہ ہے کہ سمجھدار بھی ہیں بڑی بڑی یونیورسٹریز کے ان کے پی ایچ ڈی انہوں نے وہ بھی لیا ہوئے ہیں وہ ڈگریاں بھی لی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو بڑے بڑے وہ بھی کہتے ہیں اور مذہبی سکولر بھی کہتے ہیں سارا کچھ کہتے ہیں مرقبات ہیں ان کے پاس اس کے باوجود بھی ان کے پاس علم نہیں ہے آپ دور سے بات سنیے گا علم کا نہ ہونا بھی جہالت ہے اور علم کا غلط ہونا بھی جہالت ہے علم کا نہ ہونا بھی جہالت ہے اور علم کا غلط ہونا بھی جہالت ہے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علم کو نہیں مانگا یا اللہ میں اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے وہ جو نفع نہ دے اور علم کہتے ہیں روشنی کو ہدایت کو کل مزداد اسداد العلاقہ باللہ علم کی تأثیر یہ ہے کہ جتنا زیادہ علم بڑھتا جائے گا اللہ سے تعلق اتنا زیادہ ہی بڑھتا جائے گا اور وہاں اُلٹ ہوتا ہے ان کے محول ان کا جستجو مطلب ہے کہ جتنے بھی آج میڈیا پہ جتنے بھی آج میڈیا پہ صرف قرآن کا نام لے رہی ہیں اور حدیث کا انکار کر رہی ہیں ان کے چہرے بتلا رہی ہیں ان کی سوسیٹی بتلا رہی ہیں ان کا وہ مجمع بتلا رہا ہے ان کا وہ مخلوط نظام جو قرآن اور حدیث کے قرآن کے نام پہ وہ مخلوط نظام ان کا بنا دا ہے ان کے سمینار بتا رہی ہیں ان کا رین سین بتا رہا ہے کہ دین کا نام صرف انہوں نے تسننعا لیا ہوا ہے باقی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ جللہ جلالو ان کو بھی ہدایت دوسرا شبہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث اس وقت اس لئے حجت نہیں ہے کہ اس وقت لکھی ہوئی نہیں تھی اس وقت لکھی ہوئی نہیں تھی لہذا یہ حجت نہیں ہے پہلے تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو لکھی ہوئی نہ ہو اس کے لئے قیدہ یہ کہاں سے بنا لیا یہ قیدہ کہاں سے بنا لیا کہ جو لکھی ہوئی چیز ہوگی تو حجت ہوگی لکھی ہوئی چیز نہیں ہوگی تو حجت نہیں ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے فیرون کے دروار سے آدمی اور آ کر وہ کہنے لگے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور یہاں سے چلے جائیں اور فرعون نے آپ کے لئے قتل کا حکم دے دیا ہے انہوں نے کہا تھا اسٹرام پیپر پر لکھ کے دو بات ہی تھی نا بات ہی تھی ان کی بات کو بغیر لکھی کو پر اعتبات کر لیا گیا اور چلا گیا اب ان سے سوال یہ کر لیں جو قرآن کا نام خالی لے کر حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے قرآن لکھا ہوا تھا قرآن لکھا ہوا اس شکل میں تھا اگر یہی قیدہ آپ نے ہی بنایا ہے تو پھر قرآن کو ابھی انکار کر دیں کہ قرآن لکھا ہوا بھی نہیں تھا اب یہ ہے کہ لکھا ہوا چیز نہ ہو ان کے لئے یہ قیدہ بنتا ہی نہیں ہے اس وقت اگر حدیث لکھی ہوئی نہیں تھی تو قرآن بھی لکھا ہوا نہیں تھا قرآن کی جو ترتیب ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہوئی ہے ایک قرآن کے اوپر جمع کرنا سات قرآن میں پڑھا جاتا تھا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس کو امام حفظ اور یہ جو ترتیب بنی ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن عید لکھا ہوا تھا ہر ایک کے پاس اپنا اپنا مصف تھا ہر ایک نے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا چند صورتیں کسی کے پاس تھیں چند کسی کے پاس تھیں زبانی حافظ بھی بہت سارے تھے چمڑے کے اوپر لکھا ہوتا تھا پتے کے اوپر لکھا ہوتا تھا لکڑی کے اوپر لکھا ہوتا تھا پتھر کے اوپر لکھا ہوتا تھا عثمان رضی اللہ عنہ نے یک جا جمع کروایا اور میٹنگ شورہی نظام وہ تفصیل ہے اصول تفسیر کے کیسے لکھا گیا ایسے ہی اگر اس بنیاد کو لے لیا جائے تو قرآن بھی لکھا ہوا نہیں تھا والا قد آتا ہی نا اس کو میں نے آپ سے جواب جو ہے نا وہ عرض کر لیا ہے تیسرا شبہ یہ کیا جاتا ہے یہ تھوڑا بریت شبہ ہے وہ یہ ہے حدیث اس لئے حجت نہیں ہے کہ بالمانا مروی ہے مہتسین روایت کرتے وقت مانا کا خیال رکھتے تھے الفاظ کا خیال نہیں رکھتے تھے ہمیں معلوم نہیں کہ موجود الفاظ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یہ نہیں اس وجہ سے حدیث حجت نہیں ہے اچھا انہوں نے وہ ہر دور میں بدبختی کسی کی ذمہ ہوتی ہے اور خوش قسمتی کسی کی ذمہ ہوتی ہے سیشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے وہ ایک ویڈیو دکھا رہے تھے اللہ یاد و علمان باطن نے بہت محنتیں کی ہیں لیکن اخلاص کا ایک جملہ نا ان کے لاکھوں سال اور سیکنڈ سال اور سیکنڈ دن رات کی محنت کو ایک جملہ ہی پار پار کر جاتا ہے اخلاص کا ایک جملہ درد کا ایک جملہ وہ ایک ویڈیو میں دکھلا رہے تھے وہ ایک شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھی ہو اس میں یہ تھا کہ ان کو سکھلایا کہ آپ نے یہ چند اشارے کرنے یوں لین میں کچھ پچاس ساٹھ لوگوں کو ان نے کھڑا ہوا تھا کیا ہوا تھا پیچھے سے ایک کو سکھلایا کہ آپ نے اگلے کو اشارہ سمجھانا ہے کہ یہ والا اس نے اشارہ سمجھایا تو دوسرے کو جب سمجھایا تیسرا جب وہ پچیس تیس پہ پہنچے تو اشارہ جو ہے بدل چکا تھا اشارہ بدل چکا تھا اب وہ ویڈیو دکھانے کا بنانے کا مطلب کیا ہے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں بھئی دیکھ لو آپ کے سامنے ہم نے کہا ایک نے اس کو اشارہ سمجھایا دوسرے نے اس کو تبدیل کیا تبدیل ہی آتی گئی جب اینڈ تک پہنچا تو وہ پر کا کوا بن گیا کوا کا بینس بن گئی بینس سے کیا شکل بن گئی تو لہٰذا حدیث حجت نہیں ہے ایک کی بات دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا یہ پانچوان یہ پچاس لوگ ہمارے سامنے ہیں اشارہ سے اشارہ پک نہیں کر پائے تو حدیث کی بات آخر تک کیسے پک ہو سکتی ہے کیسے آ سکتی ہے اقلی وار تک وہ وار کرتے ہیں اچھا جی اس میں بنیادی طور پر اسی وقت ہی میرے ذہن میں آیا تھا ویسے میں ذہن میں نہیں تھا کہ اس کو میں کوٹ کروں گا پہلی بنیادی پار یہ ہے کہ جو اشارہ سمجھا رہا ہے وہ نا اہل ہے جس کو سکھایا گیا اس نے جو اگلے کو سکھایا ہے پورا اشارہ سکھلایا نہیں ہے نا اہل ہے جو محدثین تھے انہوں نے تو اپنے جذبات میں منتقل کیے تھے اشارہ بھی منتقل کیے تھے وہ سکھلانے والے جو ہیں وہ صرف اشارہ کر کے آگے کر دیتے ہیں اسلام کی تو ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کروا کے پھر آگے دیا محفوظ کروا کے پھر آگے دیا ہے ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ حدیث وہاں سے آئی ہے تو وہاں سے آگے تبدیل ہو چکی ہے ایسی نہیں ہے جن باتوں میں روایات بالمانہ روایت کی دو چیزیں ہوتی ہیں الفاظ بھی وہی ہیں مانہ بھی وہی ہے سمٹہ محدثین کہہ دیتے ہیں کہ یہ روایت میں نے بیان کی ہے ہو سکتا ہے کہ اس مانہ ان الفاظ کے ساتھ دو دو تین تین الفاظ بھی لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہمارے پاس ہیں الفاظ بھی وہی ہیں مانہ بھی وہی ہے انہیں الفاظ کے ساتھ اب تک ہم تک محفوظ ہیں اب آجاتا ہے اس کا جواب تو ہو گیا اب آجاتا ہے انہوں نے جو اعتراض کیا ہے وہ بھی تو ذرا لے لیں ہم نے جو جواب دی ہے وہ بھی ذرا جواب اس چیز پر سوچ لیں کہ قرآن کہ کتنی رکوع ایسے ہیں جو روایت بالمانہ ہیں روایت بالمانہ کو حجت نہ ماننا کہاں سے قیدہ لیا جو انہوں نے کہا کہ روایت مانے کے ساتھ ہی انہوں نے بیان کی یہ قیدہ کہاں سے لیا اللہ جلالہ جلالہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ کہا فرعون نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا فرعون نے یہ کہا یہ روایات ان کی اپس کا ان کا جو مقالمہ ہے وہ تو سریانی زبان میں تھا اور مقالمہ کس میں ہو رہا ہے عربی زبان میں روایت بالمانہ ہوگی نا الفاظ تو وہ نہیں ہے نا قرآن ہے عربی زبان میں ان کی سریانی یا عبرانی زبان ہے اب یہ ہے کہ روایت بالمانا آگئی اگر روایت بالمانا حدیث میں محتبر نہیں ہے تو جناب پھر روایت بالمانا قرآن میں بھی محتبر نہ سمجھے قرآن کا بھی انکار کر دیں موسیقی